نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے فرمایا کہ ہمیں رات کو پسینہ آتا ہے ہمیں سردی کے راتوں میں بھی پسینہ آتا ہے اور پوری رات پریشان کن گزرتی ہے کہ رات کو پسینہ کیوں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو نارمل موڈ ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہے اور کولنگ کا بندوبت صحیح نہیں ہے تو وہ آنا ایک الگ بات ہے مگر نارمل ہی کسی کو نہیں آ رہا اور کسی ایک کو آ رہا ہے تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو محض رات کو پسینہ آنا ایک ایشو بنا لیا جاتا ہے اور بندہ اس کے علاج اور نسخے ڈونتا بھرتا ہے اکثر لوگ نہانی کی کوشش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے گرمیوں میں آپ نہا لیں نہا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کرے کہ آپ کی علاقے میں پانی آتا ہو یہ ایک وارننگ ہے رات کو پسینہ آنا ایک وارننگ ہے ٹھیک ہے یہ 50% تو ان خواتین کو آتا ہے جن کا منوپاز ہو گیا ہو کہا جاتا ہے کہ منسز بند ہو جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا منسز بلوک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جتنا بھی ڈپوزٹ اندر بارڈی میں رہ گیا بارڈی میں رہ گیا وہ بے شک ایک تولہ کیوں نہ ہو وہ بارڈی میں رات کو ٹمپریشر دے دے گا دن کیوں کیوں نہیں دے گا کہ منوپاز کا خون کا بلیڈنگ کا جو حصہ رہ گیا وہ ازلاتی ہے مسکولر یونٹ ہے دن کو تو جو بارڈی کام کر رہی ہے وہ تو سورج کی موجودگی میں کام کر رہی ہے تو گلینڈ سسٹم ایکٹیو ہے سورج غدی تحریک دیتا ہے غدی آسابی ہے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ ازلاتی ہے لہذا سورج کی موجودگی میں تنہ تنگ نہیں کرے گا کیونکہ سورج اس کے بالکل ٹکر پر ہے اور وہ غالب ہے ٹھیک ہے لیکن یہ رات کو جب سورج نہیں ہوگا تو پھر یہ رات کو بدماشی کرے گا یہ کیا کرے گا پسینہ دیتے گا پارڈی میں ٹھیک ہے رات کو پسینہ آنا اچھا بھلا کولنگ کا محول ہے اور پھر بھی پسینہ آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایسی صورت میں یا تو مینسز بلوک ہے مینسز ڈیپوزٹ ہے ٹھیک ہے ختم نہیں ہو گیا اگر ختم ہوتا تو اس کا پیس جو ہے اس کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہ ٹمپریچر نہ وہ ہوتا نہ وہ دیتا تو یہ موجود ہے باڈی میں یا تو مینسز رکاوہ ہے ٹھیک ہے ڈیپوزٹ ہے باڈی میں موجود ہے اور یا پھر یہ کہ کوئی خطرناک بیماری کی بھی علامت ہے کوئی بھی ایسی بیماری جو جنریٹ ہو رہی ہے اور ڈیپوزٹ ہے باڈی میں آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آپ دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی بیماری پل رہی ہے میرے اندر تو لہٰذا آپ اس کو لفٹ نہیں کراتے مگر رات کو یہ پسینہ دیتی ہے جبکہ سب اچھے بلے تھنڈے محول میں بیٹھے میں ہیں اور آپ کو پسینے سے حالت خراب ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں معاینہ کرانا تو ضروری ہے خاتون ہیں تو اگر یہ کیفیت ہے تو اپنی گائنیکالوجس سے مشورہ کر لیں تو وہ ان کو گائیڈ کر دیں گی یہ جو گائنیکالوجس ہوتی ہیں بلکل ماہوں کی طرح ہوتی ہیں یہ سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہیں اور آپ کے مسئلے کو غور سے سنتی بھی اور سمجھاتی بھی اس کو حل بھی کرتی ہیں تو ان سے مشورہ کرنا ہے آپ نے ضروری ہے دوسرا جو ہے مرد حضرات جو ہیں وہ بہتر ہے کہ اپنے قریبی معالج سے مشورہ کر لیں کہ مجھے رات کو پسین آتا ہے تو وہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی آواز سے آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کے سٹائل سے وہ اس مقام تک پہنچیں گے جس کا ان کو ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے اور جناب علی وہ بات کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے معالج نے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سی اے ون ٹو فائیو لکھ دیا بھائی سی اے ون ٹو فائیو لکھنے کا مطلب ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ہے لیکن تسلی کرا لی جاتی ہے ٹھیک ہے تسلی کرای جاتی ہے تاکہ اگر وہ ہے تو بروقت اس پر ہاتھ ڈال دے آپ کا معالج نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اس میں پریشان نہیں ہونا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو معالج نے کیا ٹیسٹ لکھ کے دے دیا جو لکھ کے دیا ہے ان کی ساری محنت تجربہ گیان شکتی وہاں پہنچی بھی ہے کہ اس ایریے کا اس یونٹ کا اس پوائنٹ کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تب ہی وہ ٹیسٹ لکھتے ہیں تو ٹیسٹ کرا لیا کرو ٹھیک ہے فیدے میں رہتے ہو چیز بروقت کابو آ جاتی ہے اور دوسری بات ہی کہ اس کی احتیاط کہ جن چیزوں سے وہ چیز بڑھتی ہو وہ احتیاط کر لی جاتی ہے تو یہ تو ہو گئی جرنل باتیں اب ایک میں چھوٹی سی ایک عرص کر دوں کہ جن احباب کو یہ مسئلہ ہو وہ مسئلہ بڑے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ حل بھی ہو جائے مگر بڑے نہیں اور رات کو جو پسینے آنے کا مسئلہ ہے رات کو اچھے بلے تھنڈے محول میں سب خوش گپیاں منا رہے ہیں اور آپ کو جناب مارے پسینے سے نائٹ سویٹ جس کو کہتے ہیں اس سے آپ تکلیف میں ہو تو ایسی صورت کا ایک علاج یہ ہے کہ عرق گلاب لے لیجئے بری دھپیر کو بری دھپیر کو عرق گلاب لے لیجئے کوئی بھی آپ کے اعتبار والا ہو جس کو آپ کے بڑے بزرگ کہیں کہ اس کمپنی کا قابل اعتبار ہے ٹھیک ہے اس کمپنی کا ٹھیک ہے ہمارے امرس سر میں امرس سر میں ہریانے سے لے کے امرس سر میں جناب والی جلیاں والا میں اور جناب والی جلندر میں بہت ساری جگہوں پہ تو گھروں میں خود بنا لیتے ہیں عرق گلاب ہاں وہ پانی کی کیتلی سے بنا لیتے ہیں تو وہ جناب والی بنا بنایا جو ہوگا اس کے چار ڈھکن بھری دھپیر کو آپ ایک گلاس سادے پانی میں یا دودھ ملے پانی کچھی لسی میں حل کر کے پی لیں تو ایسا ایسا پہلی بات تو یہ کہ یہ علامات آپ کی ختم ہونی شروع ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو وجوہات تھی وہ بھی اس سے ڈی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں جی ایک ٹکٹ میں ڈبل مزے دوسری بات یہ کہ رات کو اگر دیکھیں کہ واقعی بچینی کی بہت زیادہ کیفت ہے تو پھر آپ رات کو بھی پی سکتے ہیں اگر واقعیتاً گرمی کا موسم ہے رات کے پسینے سے آپ تکلیف میں مبتلا ہیں تو پھر رات کو بھی پی سکتے ہیں وانا گرمی کا موسم نہ ہو تکلیف قابل برداشت ہو تو پھر رات کو ارقی گلاب نہیں پینا ہے کیونکہ ارقی گلاب آسابی ہے اور آسابی ازلاتی ہے ایک نمبر ہے یہ وہی کام کرتا ہے جو کہ قلبی شورہ کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی نین بھگ کر کے اڑ جائے اور آپ رات کو گانے گاتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں خائمخہ میں بجائے سونے کے اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو پینے سے چونکہ یہ آسابی اور رات بھی آسابی ہوتی ہے دن آپ کا غدی آسابی ہوتا ہے اور رات آپ کی آسابی ہوتی ہے تو لہٰذا ان مواقع پر جو ہے آپ نے ارکے گلاب سو سمجھ کے لینا ہے ٹھیک ہے کہ رات کو کوشش کریں گے کہ نہیں لینا ہے بہت زیادہ گرمی واقعی گرمی بہت ہے ٹمپریچر بہت زیادہ ہے پسین اب بہت آ رہا ہے رات کو تب کہیں جا کے آپ رات کو لے سکتے ہیں صحیح دی ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جن کو ٹمپریچر کا یہ پرابلم ہے وہ گرم چیزیں بھی دو باتیں یا تو مینوپاوز ہے وہ جو مینسز ہوتا ہے اس کا کچھ یونٹ کچھ مقدار کچھ ڈیپوزٹ باڈی میں موجود ہے ٹھیک ہے خارج نہیں ہو رہی تو وہ ٹمپریچر دے رہی ہے یا تو کوئی بری علامت ہے ان دونوں حالتوں میں ان دونوں حالتوں میں کچھ چیزیں آپ نے بلکل بند کر دینا ہے ایک تو بڑا گوش بند کر دینا ہے بڑا گوش کسی بھی صورت میں نہیں کھانا ہے ٹھیک اور اس کے بعد چنے کی دال بھی بند مصور کی دال بھی بند پکوڑے بھی بلکل بند ٹھیک ہے نا جتنی چیزیں جو گرم کمپریچر والی وہ آپ بند کر دیں گے اور یہ آرکے گلہ پر آ جائیں گے نہاید ہوئیں گے زیادہ کارٹن کے کپڑے پہن کے رکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے خوش رہیں گے پھر دعا میں یاد رکھیں گے نا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی